عزیز بچوں اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے چوتھی جماعت کے تمام طالب و طالبات کو آج کی اس کلاس میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتی ہوں بچوں آج ہم سبق نمبر بہروں پڑھیں گے اور سبق کا نام ہے متردی فات ٹھیک ہے بچوں کیا ہے متردی فات سینی نامز تو دیکھو متردی فات الفاظ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو بولنے یا لکھنے میں الک ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے لیکن ان کا معنی جو ہے وہ ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متردی فات ٹھیک ہے بچوں جو بولنے یا لکھنے میں کیا ہوتا ہے الک ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے لیکن ان کا معنی جو ہے ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متردی فات تو بچوں دہان سے دیکھو یہاں پہ متردی فات متردی فات ان الفاظ کو کہتے ہیں جو مختلف ہوتے ہوئے بھی ہم معنی ہوتے ہیں یعنی متردی فات ان الفاظ کو کہتے ہیں جو مختلف یعنی الگ ہوتے ہوئے بھی کیا ہوتا ہے ہم معنی یعنی معنی جو ہے ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متردی فات مثلا کیا ہے یہاں پہ آپ اور پانی دونوں کیا ہے مختلف الفاظ ہے یہاں پہ دیکھو آپ اور پانی الگ الگ الفاظ ہے مگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے مگر دونوں کا معنی کیا ہے ایک ہے یعنی پانی آپ کا مالب بھی پانی ہے اور پانی کا مالب بھی پانی اس طرح سے یہاں پہ بہت سارے دیاں پر دیئے ہوئے ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے بچوں دیکھو بچوں نیچے متردفات کی ایک مختصر سی فرشتی دی گئی ہیں اس میں درج ہم معنی الفاظ درج ہم معنی الفاظ کو یاد کیجئے تاکہ آپ کے پاس اردو الفاظ کا جو زخیرہ ہے اس میں اضافہ ہو جائے تو دیکھو بچوں یہاں پر سب سے پہلا کیا ہے آپ پانی آپ کا متردفات کیا ہے پانی ہے آپ کا ملحب بھی پانی ہو اور پانی کا ملحب بھی پانی ہے لکھنے یا بولنے میں الگ ہے لیکن دونوں کا معنی ہے ایک ہے اسے کہتے ہیں متردفات سدا ہمیشہ سدا آواز مریض بیمار خار کانٹا راحت آرام ضعیف کمزور کھوچ تلاج حسین خوبصورت مح مہینہ سرت تھنڈا قریب نزدیک بخیل کنجوز شب رات پر بادل نادر غریب مصوی برابر شاخ ٹھینی ٹھیک ہے یعنی بولنے یا لکھنے میں کیا ہے الگ ہے مختلف ہے لیکن ان کا معنی کیا ہے ایک ہے اسے کہتے ہیں متردفات ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ ماں ہے مہینہ تو یعنی ماں کا ملحب بھی کیا ہے مہینہ ہی ہے ٹھیک ہے سرت کا ملحب بھی کیا ہے تھنڈا ہی ہے قریب کا نزدیک ٹھیک ہے نا اس طرح سے یہ لکھنے یا بولنے میں الگ ہے لیکن ان کا معنی جو ایک ہے اسے کیا کہتے ہیں متردفات ٹھیک ہے بچوں اب آگے دیکھو اب اس طرح سے یہاں پہ دیکھو خوف کا کیا ہے ڈر خوف کا متردف بھی کیا ہے ڈر ہے تو دونوں کا معنی کیا ہے ڈر ہی ہے ٹھیک ہے خاک مٹی باق چمن گل فل وزن طول فصل موسم طائر پرندہ رزی مزدہ ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پہ درخت شجر تو درخت متردف کیا ہے شجر تو شجر کیا ہے دونوں کا معنی ایک ہی ہے شجر کا معنی کیا ہے درخت ہی ہے آرام سائش کام کار قدیم پرانا آرزو تمنا خوش شاد لذت مزہ چاہت خواہش ٹھیک ہے بچوں یہ لکھنے کا مشہر آپ لوگوں کو اپنے کاپی پہ ساب ساب لکھنا ہے بچوں اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے اب آگے دیکھیں یہاں پہ اب دیکھو یہاں پہ مشغل نمبر پہلا پڑھیں گے ہم تو دیکھو مندر جزیل جملوں میں خطکشدہ الفاظ کے بدلے ان کے متردفات استعمال کیجئے یہاں پہ خطکشدہ الفاظ ہے ان کو کیا کرنا ہے ان کے بدلے ہمیں کیا لکھنا ہے ان کے متردفات لکھنا ہے تو پہلا دیکھو جہاں فول وہاں کانٹہ تو ان کے پھول اور کانٹے кبدلے ہمیں کیا لکھنا ہے ان کے متردفات لکھنا ہے متردف لکھنا ہے تو دیکھو بچوں کیا آئے گا جہاں فول متردف کیا ہے گل یہاں پہ کیا ہے گل وہاں کانٹہ کانٹہ کا متردف کیا ہے خار جہاں گل وہاں خار اس طرح سے کیا کرنا ہے ہمیں لکھنا ہے اب دیکھو اس کے دوسرا ہے کسی درخ کی تہنی پر ایک توائر بیٹھا ہے تو کیا آئے گا کسی درخ کی بدلے کیا آئے گا درخ کی متردف کیا آئے گا شجر تہنی کا شاہ توائر کا پرندہ کسی شجر کی شاہ پر ایک پرندہ بیٹھا تھا کسی درخ کی تہنی پر ایک توائر بیٹھا تھا کسی شجر کی شاخ پر ایک دائر بیٹھاتا ہے اس طرح سے میں آپ کے قریب ہی تھا مگر آپ نے مجھے نہیں دیکھا تو قریب کے بدلے ہمیں اس کی متردف لکھنا ہے میں آپ کی نزدیک ہی تھا مگر آپ نے مجھے نہیں دیکھا کیا ہم سب کے حقوق مسوی ہے کیا ہم سب کے حقوق برابر ہے مسوی کے کیا آئے گا برابر تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بھی اپنی کتاب پر یہ مشک کرنا ہے یہ بھی لکھنا ہے آپ لوگوں کو اس طرح میں یاد بھی کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فر ملیں گے اللہ حافظ